اپنا چشتی نے توپ کرتی تھی ٹیپو سلطان شہید حضرات آپ جانتے ہو چوانی کا عالم تھا لیکن انگریزوں کے چھکے چھڑا دیئے تھے آقا کی غلامی کا پتہ گلے میں رہتا تھا مطلب کیا ہے مجھے بڑی خوش ہوئی کہ احمد آباد میں کام کرتے ہو لیکن آقا کی محبت کا جلوہ دل میں رکھتے ہو سمانے کو یہ بتاتے ہو چھوپے قابو ہوں ان پر بھی وہ قابو پھیج دیتا ہے میرا اللہ وہ اللہ ہے چھوپے قابو ہو ان پر بھی وہ قابو پھیج دیتا ہے وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو پھیج دیتا ہے میاں سجدے میں گڑ جاؤ تو آئیں مانگ کر دیکھو خدا کاغس کے فولوں میں بھی خوشبو پھیج دیتا ہے خدا کاغس کے فولوں میں بھی خوشبو پھیج دیتا ہے اور میرا پاک پروردگار کے پیارے محبوب کی محفل ہے یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا چلوا دکھائی دیتا ہے اور عاشق رسول کو کہتا ہے میں اپنی آنکھوں کو وہاں پر چھوڑا ہوں گا جہاں سے گمبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے ماشاءاللہ مویڈول کے لوگ بڑے جذباتی ہیں آقا کے نام پہ الحمدللہ سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں مگر اندازہ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ آقا کی محبت یہ لوگ زیادہ بولنے ہیں کہ یہ بولنے ہیں ابھی میں پرٹیکل کرتا ہوں آپ کو آزماتا ہوں آقا کی محبت کے نیٹورک ادھر زیادہ ہیں کہ ادھر زیادہ ہیں آپ ہاتھ نیچے رکھیں آپ لوگ پاس ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دمداری ہے اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھے ہاتھ نیچے رکھیں اب آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول کے دکھائیں بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تونوں محلے برابر ہیں ماشاءاللہ حاجی محمد صحیح صاحب انہوں نے بھی مجھ سے فون پہ بات کی میں نے کہا مویڈول تو ہماری جب جب بھی ہم خالی ہوتے ہیں کوئی فون پہنچتا ہے تو حاضر آتے ہیں ایک بار سارا مجمع لہرہ کے بولے لبیت یا رسول اللہ یہ محفلے میں ہیں چام چم نہیں ہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے سبحان اللہ حضرات اور سنو میرا پاک پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے اور میرے حضور سب کچھ پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں کسی نے کہا تب کوئی جشن نبی میں جائے دنیا کی ریلی میں کوئی جشن نبی میں جائے دنیا کی ریلی میں سبھی کو دیکھ لیتے ہیں حضور اپنی ہتیلی میں سبھی کو دیکھ لیتے ہیں حضور اپنی ہتیلی میں یہ سچی بات ہے اس کو فالتوں میں سمجھنا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا میرے آقا سب کچھ پہچاننا ہے کون بولنا ہے کون خاموش بیٹا ہے کون دل سے بولنا ہے کوئی فارمیلٹی نبا رہا ہے کوئی چشنے نبی میں چاہے یا دنیا کی ریلی میں سبی کو دیکھ لیتے حضور اپنی ہتیلی میں نصیم سبحانے لاکر زکاة ان کے پسینے کی نصیم سبحانے لاکر زکاة ان کے پسینے کی تحفظ کے لیے رگڈی گنابوں میں چمیلی میں تحفظ کے لیے رگڈی گنابوں میں چمیلی میں اور حضرات اس قبیلے کا سب سے اچھا شیر یہ ہے جو پڑے لیے کے لوگ سمجھ جائیں گے سبحان اللہ بولیں گے شیر ہی ایسا اسٹریج والوں کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بہت پیارا شیر ہے سنیں دل سے سنیں سبحان اللہ بولیں گے دبے پیرو عدب سے باوضو این فکر دنیا آ دبے پیرو عدب سے باوضو این فکر دنیا آ دبے پیرو عدب سے باوضو این فکر دنیا آ حضور آرام فرما ہے میرے دل کی حویلی میں حضور آرام فرما ہے میرے دل کی حویلی میں دبے پیرو عدب سے باوضو این فکر دنیا آ حضور آرام فرما ہے میرے دل کی حویلی میں اور غریبی میں ترہ اخلاص آقا کو پسند آیا غریبی میں غریبی میں ترہ اخلاص آقا کو پسند آیا حلیمہ یہ نتیخ ہو بھی کسی تیری سہلی میں ماشاءاللہ جلسہ جیسا ہونا چاہیے جیسا آپ کو سننا چاہیے اس انداد ناصل رہے ہیں اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی ملینے کو ہم تم سو بار ملے لیکن یہ چٹشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی صرف آقا کی محبت دل میں رہے دھمرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ پاوندی لگائیں گے یادان پر پاوندی لگائیں گے کسی چیز پر کوئی پاوندی نہیں لگے گی قسم خدا کی یہی چوش ایمانی رہنا چاہیے جو آپ کے دلوں میں ہے پھر تو ہم زمانے والوں سے کہیں گے سنو اسے پہشت میں مولا مکان دیتا ہے کوئی پاوندی نہیں لگا سکتا سنیں میرا رب تو وہ رب ہے اسے پہشت میں مولا مکان دیتا ہے جو میرے حضور پر اپنی جان دیتا ہے اسے پہشت میں مولا مکان دیتا ہے جو میرے حضور پر اپنی جان دیتا ہے کہاں کہاں لگائے گا تو پاوندیاں کہاں کہاں لگائے گا تو پاوندیاں ہرے گاؤں کا مرغہ آزان دیتا ہے ہرے گاؤں کا مرغہ آزان دیتا ہے ماشاءاللہ ہم میں آپ کے سامنے ماتی پور سے تشریف لائے بلولے باغز رسالت شاکارِ ترنم جنابِ محترم اجمل لذا سبھلی یہ بڑے کم عمر سے الحمدللہ ناتِ رسول پڑھ رہے ہیں ہمارے شاگرد بھی ہیں مگر بڑی کم عمری میں بڑا نام کم آیا ہے ابھی کشمیر بھی گئے بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں آج آپ نے ان کو بلایا ہے موئی دول والو بسم خدا کی میرا دل سے دعائیں نکل لئے یہوں میں کہنے پہ مجبور ہوں آپ نے جو یہ محفر سجائی ہے ایسا لگتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے اماک فرشتوں کی سوغات بھی آئی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر کی سوستی چھائی ہے سبحان اللہ بولنے میں کی دل لڑائی ہے قلم کی کوک میں دل کا لہو ضروری ہے نبی کی ناس سے پہلے وضو ضروری ہے تم اس سے پہلے کہ ناتی نبی لکھو محشر نبی کا قولو عمر روبرو ضروری ہے اجمل لزا سمدھلی آ رہے ہیں ان کے بعد مفتی آلم مفتی آفتاب عالم منظری آئیں گے پھر ناتی رسول ایک شائد آئیں گے پھر علمہ سید افروز میں آئیں گے اور جب تک ہم نہیں چاہیں گے کوئی مائک پہ نہیں آئیں گے آپ تھوڑا سا مسکرائیں گے مسکرانے کے لیے جملہ بولا جاتا ہے اجمل لزا سمدھلی آ رہے ہیں مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے جو سنت مٹ رہی ہو اس سنت کو جو زندہ کرے گا سو شہیدوں کا ثواب پائے گا ہم نے کتابوں میں پڑا ہے اگر سامنے والا مومن بھائی مسلمان ہے کچھ نہیں دے سکتے چائے نہیں پلا سکتے کھانا نہیں پلا سکتے کوئی اجنبی مسلمان آ گیا ہے تو مسکرائے کے بات کر لو یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ مسکرائے کے بات کر لو یہ بھی صدقہ ہے خندق پیشانی سے آؤ اما یہی تو بات کی حضور ایک بار جس سے بات کر لیتے تھے کافر سے بھی تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا اور کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جاتا تھا آج ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے وہ اخلاق اگر آ جائے چین میں ایک مسلمان گیا تھا اسلام پھیلانے نہیں گئے تھا تجارت کرنے گیا تھا جس سے بات کر لیتا تھا کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جاتا تھا سوچتا تھا اس کی پولی اتنی اچھی ہے کہ اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا اس لیے تو میں کہتا ہوں خسن اخلاق کی المول نشانی دے دو غم کے پھیرے ہوئے دریہ کو ربانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے دکانی دے دو اور روح کی پیاس کو روح کی پیاس کو اخلاق کا پھیالا دے دو اپنی قسمت کے اندھیروں کو اچھالا دے دو اپنے روحیں کوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نبالا دے دو آئیے سوردان ناروں سے استقبال کرو مجھے دکھانے کے لیے نہیں آقا کو بنانے کے لیے دولو ہاتھوں کو اٹھاں کے دولو نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ علا حضرت عجمل لزا سنبھلی علماء اہمی سنن میں ان چار مسلوں کے ساتھ عشقِ نبی کا جلوہ دکھانے کے باستے شہرِ نبی کی سیر کرانے کے باستے لوعاشتِ رسول چلا چھوکتا ہوا ناتِ رسولِ پاک سنانے کے باستے